بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اٹسلان ارشد میرا نام ہے اور آگئی ہے وہ ویڈیو جس کا آپ کو کافی دنوں سے انتظار تھا کہ نیوی کے ٹیسٹ کے لیے کس کس چیز کی تیاری کرنی ہے کہاں سے تیاری کرنی ہے کون سی بک لینی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو خود بھی بتاؤں گا کہ 2019 میں میں نے نیوی میں ٹیسٹ دیا تھا نیوی کی لیب کا کیسا محول ہوتا ہے وہاں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے مضامین آئیں گے 2019 میں جب میں نے نیوی کا ٹیسٹ ریڈی کیا تھا تو مجھے اسی طرح یوٹیوب سے میں نے ویڈیوز دیکھیں اور مجھے بتایا گیا کہ آپ جنرل سائنس اسلامیات اور کمپیوٹر کے امسیکیوز یاد کر کے جائیں تو یہ ساری تیاری کر کے میں چلا گیا تھا اور انٹیلیجنس کے لیکن وہاں پر جب میں گیا تو میرے جو میرا ٹیسٹ تھا اس میں سائنس سبجیک کے امسیکیوز بھی آگے تھے یعنی کہ فیزکس کی آئے تھے میت کی آئے تھے کیمسٹری کی آئے تھے اور بائیو کے بھی آگے تھے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سیدھی اور سچی بات کیونکہ چاہے آپ کو پتا ہے کہ میں جو ہے وہ بات سیدھی کرتا ہوں میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں 2019 میں جو میں نے نیوی کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ یہ مضامین نوٹ کر لیں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگی جب میں نے یو بیل والی ویڈیو بتائی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تمام مضامین کے ایک ایک ہزار امسیکیوز یاد کر لیں تو وہ تمام بچے جنہوں نے سائنس اور کمپیوٹر سبجیکٹ کے ایک ہزار امسیکیوز زیادہ نالج کے کیئے انگلیج کے کیئے ہیں انہوں نے جسٹ انٹیلیجنس کی تیاری کرنی ہے اور وہ بچے جنہوں نے امسیکیوز یاد نہیں کی ہیں ان کو میں مکمل پیٹرن مکمل سلیبس مکمل سبجیکٹ بتا دیتا ہوں سب سے پہلا جو آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہوگا وہ انٹیلیجنس کا ہوگا یہ بھی دو عصو پر مشتمل ہوتا ہے وربل اور نون وربل وربل سے مراجعہ نہیں کہ کوئی ٹیکسٹ لکھاوائے گا جس پر جو ہے وہ آپ کو آگے سے ریاکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ لکھا آئے گا جس کو سولف کر کے آپ نے کوئی آنسر دینا ہے اور نون وربل میں ایسا ہوگا کہ کچھ پکچرز آئیں گی اور وہاں سے آپ کو اس کا آنسر اس کا سلوشن بتانا ہے اس کے بعد میت کا سبجیکٹ آئے گا جو کہ میری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کے امسیکیوز آئیں گے فیزکس کے امسیکیوز آئیں گے کیمسٹری کے امسیکیوز آئیں گے اس کے علاوہ جرنل نالج کے امسیکیوز آئیں گے اور انگلیش کے امسیکیوز آئیں گے جرنل نالج میں مطالعہ پاکستان بھی ایڈ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا طریقہ کار ہوگا یہ سارا سلیبس ہوگا اب دوسرا اور اہم سوال کہ ان سب کی تیاری کہاں سے کرنی ہے وہ بچے جن کے پاس موبائل ہے کمپیوٹر ہے ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تیاری کہاں سے کرنی ہے وہ بچے جن کے پاس موبائل ہے آپ کو ایسا دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ یہ نیوی کا ٹیسٹ ہے آپ نے یہاں سے ٹاپک اٹھانا ہے یہ دیکھیں انٹیلیجنس کا ٹاپک ہے نا تو پاک ایم سیکیوز میں جا کر آپ نے انٹیلیجنس کے ایم سیکیوز دیکھ لینا ہے یہاں پر آپ سرچ کریں گے تو یہاں سے جی آپ کو آئی اینڈ ٹھیک ہے جی اس طریقے سے سرچ کر کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے نیچے ریزلٹ آئے گا وہاں سے آپ نے ٹاپک کو اٹھا لینا ہے اس کے علاوہ یہ سائٹ پر بھی یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ پاک ایم سیکیوز کے نام سے یہ ٹیب آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریزلٹ آپ یہ دیکھیں یہ انٹیلیجنس کے کوئسٹنس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے اس ویب سائٹ پر آپ نے جس ٹاپک ڈالنا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ نیوی کے ٹیسٹ کی پرپریشن ہے آپ نے جس اس پر اپنا ٹاپک ڈالنا ہے اسی طرح انٹیلیجنس کے بعد آپ لوگوں نے میت کے ایم سیکیوز دیکھ لینے ہیں کمپیوٹر کے فیزکس کے کیمسٹری کی جو بھی سلیوز میں نے آپ کو بتایا وہ سارے دیکھ لیجیگا اچھا وہ بچے جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے موبائل نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں میں وہ آپشن بتانا تو نہیں چاہتا کیونکہ وہ تھوڑا ایکسپینسیو ہو جائے گا ہزار سے اوپر آپ لوگوں کا خرچہ آ جائے گا لیکن ظاہر سی بات ہے تیاری تو کرنی ہے تو وہ بچے جن کے پاس کمپیوٹر انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے وہ کسی بھی اچھے بک سٹور سے دوگر برادرز والوں کی یہ نیوی کی بک لیں گے ٹھیک ہے جی اس پہ سیویلین وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا اسی طرح جس طرح میں آپ کو ڈسپلی دکھا رہا ہوں اس طرح کا ہوگا یہ ہو سکتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہو نیوی یہاں پر یہ کیڈٹ سکیم کمیشن گائیڈ وغیرہ لکھا ہوگا تو اس کے اندر سے ہی سیویلینز کیلئے ٹیسٹ بنتا ہے اس سے باہر سے نہیں بنتا یعنی کہ جو یونیفارم والی لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ زیادہ مشکل ہوتا ہے اور سیویلینز کا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے لیکن بک یہی ہوتی ہے اسی کے اندر سے ٹیسٹ بنتا ہے تو وہ بچے جن کے پاس انٹرنیٹ موبائل کمپیوٹر کی سہولت نہیں ہے وہ دو ہزار تئیس کا اپ ڈیٹ بک لیں گے وہ آپ کوئی پرانا ورجن لے لیں تو جو بھی ڈوگر کے آپ بک لیں گے نیوی کے ٹیسٹ کے لیے اس پہ دو ہزار تئیس لکھا ہو وہ دو ہزار تئیس کی ہونی چاہیے آپ نے اس کے اندر چیک کر لینا ہے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بک کون سے سال میں پبلش کی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ لوگوں نے ٹیسٹ کے تیاری کرنی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ لیب میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جیسے ہی آپ نیوی کے گیٹ سے انٹر ہوں گے میرا جو ٹیسٹ ہوا تھا وہ اسلام آباد میں ہوا تھا کھنپل کی بیک سائٹ پر نیوی والوں کا جو ٹیسٹ سنٹر ہے میں وہاں کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ نیوی سنٹر کے گیٹ سے اندر ہوں گے تو وہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے سارے ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ موبائل لے کے آئے ہوئے ہیں کیونکہ موبائل لے جانا آلاؤ نہیں ہے لیکن آپ موبائل لے کے جا سکتے ہیں تو آپ سے آپ کے موبائل کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ موبائل لے کے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ سے 100 روپے لیے جائیں گے اور ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا موبائل رکھ لے گا اور آپ کو ایک ٹوکن دے دے گا کہ جب آپ واپس جائیں یہ ٹوکن دکھا کر آپ نے اپنا جو ہے وہ موبائل لے لینا ہے اس کے علاوہ یہ جتنی بھی پوسٹوں کے لیے آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینا ہے اس کی فیس ہے کم سے کم 500 سے 1000 روپے تک کے کھلے پیسے آپ نے لے کے جانے ہیں سیوزین کی جو پوسٹ ہوتی ہیں اس کے پہلے کے چارجز 100 سے 200 روپے ہوتے تھے آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے اور جو بڑی پوسٹیں ہیں اس کے لیے 300 روپے بھی تھے 400 بھی تھے 500 بھی تھے وہ کیش آپ سے وہیں بھی لیے جائیں گے تو قرائے کے علاوہ پیٹرول کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ کیش ساتھ لے کے جانا ہے جو ٹیسٹ کی فیس آپ سے وہیں پہ کیش ان ہینڈ لی جائے گی اس کے بعد جب آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹ چیک کروا لیں گے اپنا موبیل سیپمٹ کروا لیں گے اور اپنے ٹیسٹ کی فیس ادا کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو ویٹنگ ایریا میں بھیجا جائے گا کیونکہ لیب میں لوگ پہلے سے ٹیسٹ دے رہے ہوں گے وہاں پر آپ کو لائن میں بٹھا دیا جائے گا معافی چاہتا ہوں کافی دنوں سے تب یہ ٹھیک نہیں ہے لائن میں آپ لوگ انتظار کریں گے کہ کب سیٹ خالی ہو اور وہاں پر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سب کا اکٹھا نہیں ہوتا جب آپ کا نمبر آئے گا کوئی سیٹ خالی ہوگی آپ کو کمپیوٹر لائب میں بھیجا جائے گا تو وہاں پر آپ نے جس پوسٹ کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ پوسٹ سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی پوسٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنا نام اور جو بھی کوئی فردہ ڈیٹیل آپ سے ریجسٹریشن نمبر یا رول نمبر جو کہ آپ کی رول نمبر سلیپ پر ہوگا جو نیوی کا فارم فل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپلوڈ کی اس پر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا ٹیسٹ میرے خیال سے چالیس منٹ کا ہوتا ہے سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں یہ سارا طریقہ آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں غور سے سنیں جیسے ہی آپ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا چالیس منٹ کا وہ ٹیسٹ ہوگا سو ایم سی کیوز اس میں ہوں گے اس میں یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو سوال آپ کو ٹھیک سے آ رہے ہیں آپ نے ان کا آنسر لگا کے اس کو نیکسٹ کرتے جانا ہے اور جو کوئسٹن جو آپ کا زیادہ ٹائم لے رہے ہیں آپ ان کو سکپ کرنے تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنا پیپر اٹیمٹ کرتے جائیں کرتے جائیں جو سوال لمبا ہے جو پڑھنے پر ٹائم لے رہا اس کو سکپ کرتے جائیں جب آپ سو ایم سی کیوز پورے کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا وہاں پر آپ کو ایک پیزنٹیشن بھی دی جائے گی ٹھیک ہے نیوی کے ایک ٹیسٹ سینٹر میں آپ کو ایک پیزنٹیشن دی جائے گی جس میں آپ کو بقاعدہ سمجھایا جائے گا کہ آپ نے کیسے سوالوں کو سکپ کرنا ہے اور جو سوال آپ نے سکپ کیے ہیں آخر میں آپ نے ان کو کیسے سولف کرنا ہے تو جو سوال آپ کو نہیں آتا ہے جو سوال آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا اس کو سکپ کرتے جائیں جو آپ کو صحیح آ رہا ہے جس کا انصر آپ تین سے پانچ سے دس سیکنڈ کے اندر آپ کے دماغ میں جس کا انصر کلیر آ رہا ہے اس کو آپ ٹک کرتے جائیں جب سو قویسٹن پورے ہو جائیں گے تو وہ جو ٹیسٹ سکرین ہے وہ آپ سے پوچھے گی کہ جو سوال آپ نے سکپ کی ہیں آپ ان پر دوبارہ جانا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کلک کریں گے تو جتنے بھی کویسٹنز آپ لوگوں نے سکپ کیے ہوئے ہوں گے وہ سارے آپ کے سامنے شو ہونا ون بے ون شو ہونا شروع ہو جائیں گے پھر جو بچہ ہوئے ٹائم ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور کویسٹنز کو جو ہے وہ سوال کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ بچے ہوئے ٹائم کے اندر سارے کویسٹنز سوال کر لیں اور ایک اور مزے کی بات مزے کی بات وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ اپنا ٹیسٹ سبمنٹ کروائیں گے وہیں کے وہیں پتا چال جائے گا کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر ٹیسٹ جمع کروانے کے بعد سوری وغیرہ کا کوئی ایسا میسج آتا ہے تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ آپ ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں اللہ نہ کریں لیکن اگر اس طرح کا کوئی مایوس کن میسج نہیں آتا کنگراجولیشن کا میسج آتا ہے گوڈ کا میسج آتا ہے اس طرح کا تو آپ نے وہیں پہ سمجھ جانا ہے کہ آپ لوگ نیوی کے ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہیں اور فردر پروسس کے لیے آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو ریڈی کر لینا ہے تو یہ وہ بنیادی معلومات تھیں جو میں نے آنکھوں دیکھی خود سے کی اور آپ لوگوں سے شیئر کی شاید یہ آپ کو کسی اور ویڈیو میں سننے کو اور دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ لوگ صرف ادھر ادھر سے انفرمیشن لے کے باتیں کرتے ہیں آپ کا یہ ایڈمن 2019 میں اور اس کے علاوہ 2012-2013 میں نیوی کے ٹیسٹ اٹمٹ کر چکا ہے اس لئے مجھے ان چیزوں کا پریکٹیکل آئیڈیا ہے پھر بھی کسی قسم کا نیوی کے ٹیسٹ کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کا یہ بھائی حاضر ہے کومنٹ باکس میں لکھیں میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو امید کرتا ہوں آٹھ کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ چینل آپ کو اچھا لگا تو اس کو سبسکرائب کر لیں باقی آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ